مجالس کا موضوع ہے تاریخ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ تیرہ سو نوے ہجری کے محرم کی شروع کی دس مجلسیں پڑھنے کے بعد علامہ رشید ترابی نے عشر سانی کی دس مجلسیں رزیہ کولونی کراچی کے امام باڑے میں پڑھی تھیں ان دس مجلسوں کا ریکارڈ سماعت فرمائیے یہ مجلسیں تیس مارس سے آٹھ اپریل سن انیس سو ستر عیسی تک ہوئی تھیں یعنی اکیس محرم سے یکم تفر سن تیرہ سو نوے ہجری تک رحمہ ونوزہیم الحمد للہ انذی لا یفره المنعو والجمود ولا یقبیه الاعتاؤ والجود اذ کلو موتن منطقق صراح ورکلو مانع مغموم مع خلاح هو المنان بالطوائد النعم وقرائد المزید والقسم مختلف عليه زهر فيختلف منه الحال ولا کانا في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على صید اسلم ما في الوجود شر الله في كل موجود نقطة دائرة الموجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الگرد و اهل بيته الدئیبين الطاصرین المعصومين المبنومین الذین اذہب اللہ عنهم مرغزا وطہ حراہم تکیرا اما بعدوں فقط قال اللہ ذبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم ومن اظلم ممن اخترى على اللہ الكذب وهو جنعا الى الاسلام واللہ لا جهد القوم الظالمین يريدون ليدفعوا نور اللہ بافواههم واللہ متمون نورهی ولو کرہ الكافرون هو اللذی ارسل رسوله بالخدا ودین الحق لجوہرہو علی دین کل ولو کرہ المشرفون سب سے پہلے میں آپ حضرات کا اور آپ حضرات کے توسط سے ان تمام عزیزوں کا جو اس لفت رلے پر میری تفریر سن رہے ہیں شکر گزار میں اور ان مسلفل توجہات کی دنہ پر جو آپ نے میری تقریروں پر مبضول کر رکھی ہیں میں اپنے حضیحہ تشکر و امدنان کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں مجھے بجان ناز ہے اس بات پر کہ میرے احباب اور تمام تر تعلیمی آفتہ احباب بڑی توجہات سے ہر عنوان پر تفریروں کو سنتے رہے اب یہ سلسلہ جس کی طرف آپ متوجہ نظر آ رہے ہیں میں خود یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ گفتگو اس سلسلے کی مہم ہے مگر یہ آپ کے فکر و شعور و دانش پر چھوڑ رہا ہوں کہ آپ فیصلہ کریں کہ یہ عنوان کس قدر ضروری ہے جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لئے اور جس عنوان پر غور و فکر کرنے کے لئے آپ ہم یہاں جمع ہیں اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ اس عنوان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں سکتے پہلے یہ معذرہ کہ اس عنوان سے کراچی یونیورسٹی کے اسابدہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے کسی نظام العمل کی تنقیص ہو رہی ہے اور نہ اس تاریخ کے لکھنے والے حضرات یہ بمان کریں کہ ان کی لکھی ہوئی تاریخوں پر اعتراض کیا جا رہا ہے چونکہ سکر اظہار سکر کے لئے مواقع آزادی مہیاں ہیں اور ہم اپنے آزادی کے حدود کو بھی جانتے ہیں کہ ہم کو کن حدوں تک رہنا ہے اس لئے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسے مسئلے پر گفتگو کی جائے جس کا تعلق یہ ممبر گواہ ہے یہ اذاپانہ گواہ ہے جس کی مدلس ہے وہ گواہ ہے جس کا تعلق یعنی اس عنوان پر گفتگو کا تعلق پنجت نے پاک گواہ ہے کہ فقط ہمارے سرکے سے نہیں آئے جب گفتگو چھوے گی تو مسلمانوں کو پتا دلے گا کہ وہ کیا کھو رہے ہیں کیا پا رہے ہیں اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ انوان مقدمات چاہتا ہے مبادیات چاہتا ہے ظاہر ہے کہ جب کسی عمارت کا سنگ بنیاد آپ رکھیں گے تو اس بات کی پوری کوشش ہو کہ اس احتمام کے ساتھ یہ سنگ بنیاد ہو اور اس طرح سے اس کی ابتدا کی جائے اس طرح سے اس کی بنیادیں رکھی جائیں کہ اگر عمارت بہت اونچی نہیں نہ سہی مضبوط تو ہو نارے ظلال ہم نے جو کچھ لیا اپنے نظام تعریم میں اپنے نظام فکر تو انگریزوں کی غلامی کے بعد انگریزوں کی فکر کو لے گیا اور جس طرح سے وہ لکھ گئے یا تو اسی کا ترجمہ کیا اسی کو پڑھتے رہے یا پھر اپنی طرف سے کچھ اضافہ کیا تو پھر اس طرف سے اضافہ کیا کہ وہ فکر کیا دینے والے کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائیں چنانچہ ظاہر ہے کہ ہم کو انگریزوں سے جو لٹریٹر ملا اسلام پر وہ اسی نام سے ملا ہسٹری آف اسلام یا اسلامک ہسٹری اور حد یہ ہو گئے کہ ٹی ارنالڈ نے تو کتاب لکھ دی لیگیسی آف اسلام یعنی اسلام کا ترکا اور اس کا لاہور میں اردو میں ترجمہ ہوا میرا سے اسلام یعنی اسلام گیا کتاب سمجھ رہے ہیں لیگیسی 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 ترکا میرا یعنی جانے والا کیا چھوڑ گیا اس نے کتاب انگریزی میں لکھی لیگیسی آف اسلام ہمارے یونیورسٹی کے درسیات میں شامل ہے لاہور میں ترجمہ کیا گیا میرا سے اسلام یعنی اب یہ منزلیں ہمارے ذکر کی کہ ہم اب یہ بھی نہیں سو سکتے کہ اسلام ہے یا گیا تو میرا سے اسلام یہ کتاب لاہور سے شائع ہوئی ترجمہ کیا گیا لیگیسی آف اسلام کا اور اس کو بھی درسیات میں شامل کیا گیا تاریخ اسلام کے نام سے جتنی کتابیں آئیں ان کو دیکھ کے اس لیے حیرت ہوئی کہ ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اس وقت اللہ کا یہ خضل اور کرم ہمارے شامل حال ہے کہ ہر قائد یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم اسلام چاہتے ہیں اور قرآن کے نظام پر اپنی زندگی کو ڈالنا چاہتے ہیں اپنے اپنے نظریات کے دوار سے ہر قائد کا یہ دعویٰ ہے ایزے مبارک زمانے میں جب ہم کو یہ سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ آؤ تاریخ اسلام پر نظر ڈالیں تو کیا ہم اس طرح سے اپنے افکار کو پہنچا سکتے ہیں نہ خدایان جامعہ تک کہ ذرا ایک مرتبہ دیکھئے تو کہ جہاں درسیات اسلام کا اعلان ہوتا ہے اور ایم اے کا سلمس چھتا ہے تو پہلا پیسر پہلا پیپر اسلام ایک ہسٹری لینے والوں کے لئے وہ ایک عجیب و غریب پیپر ہے یعنی پہلا انتحان جو لیا جائے گا وہ کہے میں لیا جائے گا ولٹیکال ہسٹری و السلام اسلام کی سیاسی تاری asks یہ تو لفظ ملے کیسے اسلام کی سیاسی تاریخ تو کوئی معاشی تاریخ بھی ہے کوئی مذہبی تاریخ بھی ہے کوئی طبیعی تاریخ بھی ہے کوئی چغراتی تاریخ بھی ہے اسلام کی سیاسی تاریخ the political history of اسلام پہلا پر جائے اور ہمارے بچے پہنے ہیں ہمارے بچے پہنے ہیں اور حیران ہیں کتابیں ان کو نہیں ملتی دھونڈ رہے ہیں انتہان کے دن قریب ہیں اسلام کی سیاسی تاریخ اب جو اس کی تفصیل پر ہی اب پتہ جلا کہ اسلام کہاں سے ہے سیاسی اعتبار سے اور کہاں تک ہے تو انہوں نے کہا from the rise of اسلام یعنی اسلام کے آغاز سے بنی عباس کے زوال تک یہ اسلام کی سیاسی تاریخ ہے مستعصم کی حکومت کا خاتمہ اور ہماری اسلام کی سیاسی تاریخ کا خاتمہ یہ پہلا پرچہ ہے اور پہلے پرچے پر کچھ دیر تک گرٹکو لازم ہے اس کے بعد اور بھی پرچے ہیں آئیے پہلے آپ ہم یہ تک کریں خود اسلام کی تاریخ کیا ہے تاکہ تاریخ سمجھ میں آئے تاکہ تاریخ سمجھ میں آئے اسلام کب سے ہے اسلام کب سے ہے اسلام گبایا تو قرآن مدید نے آل عمران کے سورے میں واضح فرمایا ان الدین انداللہ الاسلام اللہ کے نزدین جو دین ہے اللہ کے نزدین جو دین ہے وہ اسلام ہے اب وہ موسیٰ لائے عیسیٰ لائے ابراہیم لے کر آئے نوح لے کر آئے وہ کسی نبی کے ذریعے سے پیغام پہلے اللہ کی اندیت میں جو دین ہے وہ اسلام اب اس تاریخ کو کہاں سے شروع ہونا چاہیے اسلام کی تاریخ کو کہاں سے شروع ہونا چاہیے کیا فقط تاریخ نگار سخت و تاش کو دیکھے گا جب فقط تاریخ نگار یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ حکومتیں کب سے شروع ہوئیں اس کے لئے تو یہ لازم ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ پیغام کا آغاز کیا ہے اسلام کی ابتداء کیا ہے اسلام کی تعلیم کیا ہے حیات انسان کا مقصد اعلیٰ یہ ہے کہ انسان کو حیات طبیعی سے بلند کر کے حیات تشریعی تک پہتایا جائے یہ جنلوں پہ نظر ہے حیات طبیعی یعنی حیوانوں کی ترک آتا پیتا ہے اس کو بلند کر کے حیات تشریعی تک پہتایا جائے جہاں مرضی و معبود پر نگاہیں ہوں جہاں رضاِ الہی بیش نظر ہو جہاں تسلیم کی منزل ہو انسان کا مقصدِ طلقت یہ ہے کہ قدم قدم پہ ترقی کرے ہر ساس میں آگے بڑھے سیرِ حیات کو جلد جلد قطع کرے اور اس منزل پہ پہنچے جو منزل اس کے کمال کی ہے اس واسے کہ اس کی افتعداد یہ ہے کہ وہ کمال کی منزل پر جا کر مرضیِ معبود کو حاصل کرنے کی کوشش کریں نعرِ سلوہ نعرِ سلوہ نعرِ سلوہ نعرِ سلوہ نعرِ سلوہ ذراسی فکر پر صفیانہ ہو گئی تھی گھبرائیں نہیں ایک دولت ایسے آگے تھے کہ حیاتِ طبیعی سے حیاتِ تشریعی تک جانا ہے ہیوانیت سے بلد ہونا ہے اور شرع کی منزلوں تک شرع کی تعمیل تک حکمِ قدابندی کی اطاعت تک جانا ہے یہ انسان کا مقصد ہے اس مقصد کے حصول کے لیے انبیاء ہیں انہوں نے پیغام دیا کہ دیکھو اس میں ایک ہی صورت ہے اگر اپنی طرف سے تم یہ چاہتے ہو کہ خالق کی بندگی کرو اور اپنی طرف سے یہ چاہتے ہو کہ کمال کی راہیں نکالو تو غلطی کرو گے دھوکا کھاؤ گے اس لیے ہم ان احکام کو پہنچاتے ہیں جن احکام کی دعوے ہو کر عقل پرمان چاہتے ہیں عقل پرمان چاہتے ہیں چنانچہ اس منزل پر انبیاء کا پیغام آیا اور انبیاء کے پیغام کی روح کی تسلیم مانو تسلیم کرو تسلیم کرو اور یہی وہ منزل تھی کہ جہاں ذاتِ واجب نے یہ کہا وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ اَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْقَذِبِ بہت بہت سے سنی ہے یہ سورہِ صف کی آیت ہے سورہِ صف پرانے مجید کا ایک ساٹھوہ سورہ ہے اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ اَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْقَذِبِ جو اللہ پر چھوٹی باتوں کا بہتان اٹھائے یا بہتان بانے وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ اَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْقَذِبِ جو اس طرح کرے اللہ پر جو اللہ سے چھوٹی باتوں کا منصوب کرے تراحہ لے کے وہ ہوا یُدعاؤ الیلسلام تراحہ لے کے اس کو اسلام کی طرف بڑھایا جا رہا ہے اب آپ نے دیکھا اللہ کی طرف منصوب کر کے جھوٹی باتیں بیان کرنے والے سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا ہم تو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں اور اس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے اللہ ظلم کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا ہوں اللہ ظلم کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا ہوں جو ظلم کو قانِ واحد کے لئے سوکھے آگے رہ جائیے ظلم کون کرتا ہے ظلم وہ کرتا ہے جس کو ذرا سا اختیار ملے ظلم وہ کرتا ہے جس کو ذرا سا اختیار ملے آپ اسلام کی تاریخ کے بہانے اختیار کی تاریخ لکھوئے ہیں آپ اختیار کی تاریخ لکھ رہے ہیں جب آپ بنی عباس کے ظلال تک لکھے پولیلیکل حصی کو قتم کر رہے ہیں تو اسلام کی تاریخ نہیں ہے اختیار کی تاریخ اور اختیار کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جہاں اختیار آیا اور صاحب اختیار کی ضد پر کسی نے کام کیا وہ نے ظلم کیا اللہ ظلم کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا ارے یہ وہ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو ٹھوک کے بجھا لے اللہ اللہ یہ کیا پھوک کے بجھائیں گے لکھنے دو اللہ خدا اپنے نور کو اتمام پہ پہنچائے گا اگرچہ کافر کا راہت کریں خدا نے وعدہ کر لیا کہ ہم اپنے نور کو اتمام پہ پہنچائیں گے ملک تاریخ نہیں لکھیں گے جنہوں سے تاریخ نہیں لکھوا ہی جائے گی کوئی غائبی قلم اللہ کے بندوں کی تاریخ نہیں لکھے گا مگر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے نور کو کوئی پجھانا سکے گا جو ایک مطبع سورہ سفسی آئے ایک سکمہ سورہ ہے اس کے بعد ہی سورہ جمعہ اس کے بعد سورہ منافقون ہیں سلسلہ یہ ہے کون ہے اس سے پس کر ظلم کرنے والا جو اللہ کا اشتراہ کرے اور اس کو اسلام کی طرح بلایا جائے وَاللَّهُ لَا جَحْدُ الْحَوْمَ الْظَالِمِينَ ہوا الَّذِي عَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِ ہدایتوں کے ساتھ ہے جا دین حق کے ساتھ ہے جا ہوا الَّذِي عَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِ یہاں تک کہ وہ غالب ہو جائے اپنے دینِ قُل کے ساتھ وَلَوْ قَرِهَ الْمُشْرِقُونَ اگرچہ مشرق کراہت کریں دو کراہتوں کا تذکرہ ہے نور کو ہم پورا کریں گے اگرچہ کاثر کراہت کریں دین کو نبی پورا کرے گا اگرچہ مشرق کراہت اتمام نور ہماری ازمہ ہے اگرچہ کاثر کراہت کریں اتمام دین نبی کے ذمہ ہے اگرچہ مشرق کراہت کریں تو وہ اتمام دین کی منزل کہ جاندین تمام ہو رہا ہو تاریخ کا باپ بنے یا نہ بنے اب اس منزل پر ایک مرتبہ پھر ہم اپنی اسی معذرت کریں کہ جہاں یہ بار بار کی اپولوجی یا بار بار کا معاقی مانگنا اس لیے نہیں کہ کوئی کمزور گفتگو کر رہا ہے اس لیے نہیں ہے اس لیے نہیں ہے بلکہ معذرت اس لیے کہ اگر مسائل کو سمجھتے ہو کرنے پرمزار زراسی اسلامی اقوت پیش نظر رہے تو اب بھی بہت سی خامیاں دور ہو سکتی ہے بے شرطے کہ پرانی حمیت اور پرانی عصدیت قدم ہو جائے اس لیے معذرت ہے کہ ظاہر ہے کہ آواز پہنچ رہی ہے اور پھر آج کل آواز کے پہنچنے میں تو بڑی سہولہ پہنچ ہے بڑی دور دور آواز جاتا ہے اسلام سب کی زبان پر ہے سب کی زبان پر ہے ایک ایک سے دل کتنا چاہتا ہے اپنے معلومات کو بڑھانے کے لیے کہ ایک ایک قداماً کام کیا پوچھوں اسلام کی تعریف تو کر دیجئے اسلام کی تعریف تو کر دیجئے اسلام کو تو بتلا دیجئے اسلام کو تو سمجھا دیجئے قرآن نے کس اسلام کو پیش دیا قرآن کا خود دعا کونسا اسلام ہے وہ تو بتلا دیجئے اور اگر political history of اسلام میں مسلمانوں کی تیداد کا بڑھنا اور مسلمانوں کی تیداد کا کم ہونا یا ان کے اقتدار کا پھیلنا یا ان کے اقتدار کا گھکنا ہی بے نظر آئے تو مسلمانانِ عالم ارے political history of اسلام میں تو سب سے بڑا مقام ملنا چاہیے خاجہِ اجمیری کو خاجہ بنجے نواز جیسود عراس کو نظام الدین اولیاء کو خسرو کو فرید الدین افتار کو اور عرض کروں داتا جنج بخش کو سید علیہ حجبائری کو سید علیہ کشمیری کو فقط اس لیے کہ ایک ایک کی تاریخ میں یہ ہے کہ جس دن یہ آئے تھے پادشاہ ہندو تھا مگر جب کوششیں کی تو تین تین برس کی عرصے میں دس دس ہزار مسلمان ہو گئے ارے سیاسی تاریخ سے لکھنے والے ان کا بھی دو ذکرکار مگر میں داتا جنج بخش سے معافی جاتا ہوں میں سید علیہ حجبائری اور سید علیہ کشمیری سے معافی جاتا ہوں کہ پولیٹیکل ہسری اف اسلام میں آپ کو جگہ نہیں ملی اس لیے نہیں ملی کہ جب آپ کے حجب کو جگہ نہیں ملی 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 موسیقی سب مسلمان تو نہیں ہوں اسی تاریخ بات کیا تھی جو انگریز لکھ گئے جو انگریز لکھ گئے اسی کا ترجمہ کیا ارے بیرد برس ہو گئے نہ ایکیر برس ہو گئے بائیرد برس ہو گئے سہی امسال ہو گئے صحیح معنی میں کامل آزادی کو پا کر شکر بھی تو آزاد ہو میں اپنی دلشتہ تقریروں سے عذاقان زہرہ کی کچھ سوڑا اقبال کا اختبار لے رہا ہوں اس حد تک دہراتا ہوں جہاں تک مجھے ضرورت کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں اور آپ کے اساتے بھی یاد رکھیں دلشتہ اقبال کہتے ہیں سب سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہیں محبوب یہ اپنے ہاتھوں سے قائد کھانا بنایا ہے محبوب اسیر سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہیں محبوب خاور کے ثوابتوں کے افرنگ کے سیار خاور یعنی ایس ثابت اسٹار سیار پلینٹ وہ یورپ کا آدمی ہو یا مشرق اپنی اپنے بنائے ہوئے قائد کھانوں میں ہر ایک اسیر ہے سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہیں محبوب خاور کے ثوابتوں کے افرنگ کے سیار پیرانے کلیسا ہوں کے شیقانے حرموں نئے جدت گفتار ہے نئے جدت کردار پیرانے کلیسا ہوں کے شیقانے حرم ہو نئے جدت کہیں شیخ الجامعہ نے سمجھے آپ یہ شیخانے حرم کی گفتگو ہے سیرانے کلیسا ہوں کے شیخانے حرم ہو نئے جدت کردار ہے نئے جدت گفتار اور اس کے بعد بیر سیار کہا دنیا کو ہے دنیا کو ہے اس مہدی برعف کی ضرورت ہو جس کی نگاہ جلزلہ آلم افتار جب آپ نے بنائے ہوئے زندہ میں ہیں محبوب خاور کے سوابتوں کے افرن کے سیار سیرانے کلیسا ہوں کے شیخانے حرم ہو نئے جدت کردار ہے نئے جدت گفتار دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت اقبال اب یہ مہدی برحق تاریخ اسلام کا جزو نہ بنے نہ سہی مگر اقبال کی نگاہ وہاں ہے مہیت دین عربی کی نگاہ وہاں ہے سارے فلسفیوں کی نگاہ وہاں ہے کہ ایک منزل تمال انسانیت ہے اور وہی جاتے ہیں اسلام کامل ہو تمام پانے والا ہے اتمام پانے والا ہے سب کی نگاہ اسی طرف ہے وہ جس کی نگاہ دلگل ہے آلم افکار یا ہم تو زندان کی حسیر ہیں وہ لگ گئے ہم نے نقل کی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اسلام کا پھیلنا اسلام کا پہلنا اسلام کا مختلف مقامات سے آگے بڑھنا فقط فتوحات سے نہیں ہوا آپ فتوحات کی داریق لکھیں گے فتوحات سے نہیں ہوا مغلیہ تاجداروں اسٹڑی سے ترسیمات کے نکتوں سے اسلام کا پھیلنا اور اسلام کی حسن کو بتایا جا سکتا ہے مگر وہاں تو نگاہ فقط تک تو تاج کی حد تک محدود ہوتے رہے ہیں تو پہلی مندل یہ ہے کہ اگر اختیار کی تاریخ ہے اختیار کی تاریخ ہے تو وہ پھر پھر مسلمان کی تاریخ ہے اسلام کی نہیں تو اب یہاں سے اپنے آپ کو اصلاح کریں اس کو مسلم ہسٹری کہیں ہسٹری اف مسلمان کہیں اسلام کی تاریخ میں تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ کلمہ کب آیا آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ احکام کیسے آئے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ کون سا حکم کس مندل پر آئے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ کون سا اجتہاب کب ہوا اگر سے آپ نے اس کے لئے ایک الہدہ پرچا رکھ دیا جورسپروڈنس کا اسلامی فقہ کا ایک الہدہ پرچا رکھا مگر اس کو الہدہ کرنے کے معنی یہ تھے کہ آپ یہ جبت لانا چاہتے تھے کہ تاریخ فقط شاہی کے لئے ہے منوکیت کے لئے ہے شاہن شاہی کے لئے ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جہاں زوال آیا سیاست کی تاریخ رکھ گئی بنی ابباد کا زوال آیا آپ کو تاریخ کو روک نہ پڑا اور اگر نہیں آپ سیاسی تاریخ لکھتے تو پھر وہ اسلام کی تاریخ ہوگی اسلام کی تاریخ اور ہے مسلمانوں کی تاریخ اور ہے اس لئے کہ اگر مسلمان نے کہیں ظلم کیا ہو تو کہیں تاریخ کا جزو نہ بن جائے بہت بہت سے سنیے میری بھرہ اگر مسلمان نے اپنے اختیار سے اپنے اقتدار سے ظلم کیا ہو تو کہیں وہ تاریخ کا جزو نہ بن جائے اور اگر بن جائے تو پھر آپ نہ چھپائیں پھر ان کو چھپائیں نہیں لکھ جائیں کہ اقتدار تھا یہ ظلم ہوا اللہ هو لا يحد القوم الظالمین خدا ظلم کرنے والوں کے ہدایت تشکتا اسلام کی تاریخ کو تو تاریخ انسانیت門 کے شروع ہونا چاہیے اسلام کی تاریخ میں تو پہلا باپ آدم کو ملنا جاہیے اسلام کی تاریخ میں تو نوح کو مقام ملنا جاہیے اسلام کی تاریخ میں تو ابراہیم و موسائی و عیسى کو مقام ملنا چاہیے اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کیلئے قرآن نے نظر مسلم استعمال کیا اسلام کی تاریخ بندگی کی تسلیم کی تاریخ ہے اسلام کی تاریخ عبدیت کی تاریخ ہے اسی کو تسلیم کرتی ہے ہر شئے جو زمین و آسمان میں ہے تو تاریخ کا آغاز تو عالم تقریم کے آغاز پر ہونا جائیے یہ ادھورہ آغاز کیسے یہ درمیان سے کیسے آغاز کہ جہاں تاریخ لکھنے والے کو مجبور ہونیے دکھنا پڑے کہ بچپن کا واقعہ قابل و ذکر نہیں ہے بچپن کا واقعہ کوئی قابل و ذکر نہیں ہے اس لئے تاریخ ہی شروع نہیں ہوتی اور پھر اس کے بعد جوانی کی مندل آئی جوانی کا فقط ایک ہی واقعہ ہے اور وہ یہ کہ کاروان تجارت کے ساتھ گئے کیا مختصر ہو گئی تاریخ اور پھر چالیس ماہ سال جب قریب آیا تو پھر ایک ہی واقعہ کہ بہیرہ راہیم کے پاس قتی جا لے گئی اور جا کے کہا بہیرہ دیکھو تو یہ گھر سے کیوں آئیں یہ راتوں کو چوک چوک کے اٹھتے کیوں ہیں یہ پریشان باتیں کیوں کرتے ہیں جن کا تل کیوں گھبرایا ہوا ہے تو چہرے کو اچھی درستے بھور گئے سر سے پاؤں تک دیکھا یعنی یہ تو ناموسِ الہی ہے یہ تو ناموسِ الہی ہے یعنی جس کے وحی آ رہی ہے اس کو خبر نہیں ہے تو تاریخ اسلام میں بہیرہ راہیم کو دو جگہ ملے تاریخ اسلام میں بہیرہ راہیم کو دو جگہ ملے کہ ان جب پوچھا تھا اور اللہ نے کہا تھا کہ اسی طرح سے انبیاء کے وحی آتی ہے اور ابھی اس کو خبر نہیں تو آپ نے دیکھا چالی پرستا واقعہ تاریخ یہ کہہ گئے اور یہ اس طرح سے مقتصر سے جملے میں اس کو لکھ کے ڈال گئے کہ کوئی واقعہ قابل ذکر نہیں ہے کوئی واقعہ قابل ذکر نہیں ہے اور انہوں نے قرآن کے عالم یہ ہے میں بہت سوچے دیں گے میں بہت سوچے دیں گے میں آپ کا وقت لے رہا ہوں اور انہوں نے قرآن بہت سوچے دیں سوال فرقان کہ رسول تمہیں ایک بات کا چلنج کر دو یہ نہ کہو کہ قرآن آیا یہ نہ کہو کہ وحی آیا یہ نہ کہو کہ میرے پاس موجزیں ہیں یہ نہ کہو کہ میں اولاد ابراہیم کے ہوں تم یہ پوچھو کہ فقط لدسو فیکم امرم من قبل ہی افلا تاقلون میں نبوذت سے پہلے اتنا زمانہ تمہارے ساتھ گزار چکا ہوں بتلاو کہ آپ بھی آقل سے کام نہیں لوگے نہیں 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 قرآن کو زمانے ما قبل نبوت پر نعاب ہے لقد لبستو فیکم امرا من قبلہی افلا تعقلون نبوت سے قبل ایک پوری عمر گزار چکا ہوں اور تم میں گزار چکا ہوں تم نے نہیں پہت جانا تو تاریخ میں یہ گفتگو کیوں نہیں چھڑی کہ قرآن نے یہ چیلنج کیا تھا کہ زمانے نبوت سے پہلے کے واقعے کو شاہد بنایا نبوت سے پہلے کی زندگی کو شہادت میں غلط کیا کہ اتنا زمانہ تو تمہارے ساتھ گزرا ہے بچپن گزرا ہو مکہ میں جوانی گزری ہے مکہ میں چالیس پال گزار چکا ہوں مکہ میں تم ہی تھے نا تم نے دیکھا نہیں مجھے تم نے دیکھا نہیں مجھے تاریخ اسلام کے لکھنے والے خجت موجود ہے ساتھ ہے محلے میں ہے گھر کے قریب گھر ہے خجت موجود ہے مگر شعور بشر سے غائب ہے تاریخ جواہے بیادہ فرق نہیں تھا دو تین برس کے چھوٹے بڑھے کچھ ایسا ہی تھا کئی مکہ سے دور بھی نہیں تھے اس زمانے میں مکہ کوئی اتنا بڑا شہر بھی نہ تھا کہ آدمی آدمی کو نہ پہ جانے مگر اس کے باوجود نبی ہونے کے بعد کسی کی بڑا لیا نہیں ہوئی کہ کہے ہم تو بچپن کے دوست ہیں ہم تو جوانی کے ساتھی ہیں ہم تو ملکہ بکڑیاں چراتے تھے کوئی ہے مورک لکھنے والا جو یہ شہادت دے کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ ہم تو دوستی پہلے کی تھی بہت ایک ہی جگہ رہے نا اور پھر کوئی فقیروں کا جھرانا نہیں تھا عبد المطلب کی اولاد جو مکہ کا سردہ اس کا پوتا تو ایسے لوگوں سے ملنے کے لیے وہ سب بے چاہن رہتے ہیں وہی تو یہ کہتا کہ بچپن میں ہم اس طرح سے کھیلتے تھے بچپن میں ہم اس طرح سے دھوستے تھے سب کے سب شروع کرتے ہیں اپنے ساتھی ہونے کا تذکرہ بادن عبورت بہت غور کی دے بادن عبورت بہت ایک ہے ایک بہت ہم کرتے ہیں بہت ہم کرتے ہیں کہ اس ایک نے یہ دعویٰ کیا اس ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ عرب اللہ کا فضلہ رہے کلاؤ کے لن عرب تو کسار فنواؤ جمیل قرون ربی عطا و مدار میں نے بچپن ہی میں پہلوانا ان عرب کے کلینے بھار دیا کسی کی مجان نہ دیں جو رسول کی طرف دیکھے میرا بچپن تھا فیغارے میں بچہ تھا اور میرا عالم یہ تھا اتنا زمانہ میرا ساتھ گزرا ہے اتنا زمانہ میرا ساتھ گزرا ہے جب میں بچہ تھا کہانا یزمونی اللہ صدرہی رسول اپنے سینے بسولات دیتے اور مجھے اپنے بس سر پہ جگہ دیتے تھے اور پہلے کسی چیز کو اپنے دندانے عبدت سے چبا لیتے نرم کرتے پھر مجھے کھلاتے نرم کرتے نرم کرتے نرم کرتے نرم کرتے اور ہر سال نبوت سے قبل رسول ہرا کے غار کی طرف جاتے وہ اکیلے رہتے وہ انا ماں ہوں اور میں ساتھ رہتا یہ ایک ہی نے دعویٰ کیا یہ ایک ہی نے دعویٰ کیا وہ انا ماں ہوں میں اس کے ساتھ تھا اور آقلی مندل اران نور الوحی وعشم وریح النبوہ میں نے وحی کے نور کو دیکھا میں نے نبوت کی خجبو کو سنگا میں نے وحی کے نور کو دیکھا میں نے نبوت کی خجبو کو سنگا اللہ اکبر قرآن نے چیلنج کیا کہ میں نے تو زندگی گزاری تھی نبوت سے پچھتے تم آقل سے کام کیوں نہیں لیتے تو کسی نے یہ کہا کہ وہ جو زندگی نبوت سے پہلے گزری ہم تھے نہیں کہا کیوں فقط اس لیے کہ آج کا معرق کل کا معرق اور پہلے معرق سب کے سب یہ جان رہے تھے کہ دنیا ہمیشہ اختیار و اقتدار کے ساتھ رہی ہے میں نے ایک عجیب مندل کی طرف اشارہ کیا دنیا اختیار و اقتدار کے ساتھ رہی ہے ابو سفیان ابو سفیان ہمیشہ آلد رہا بدر میں لشکر تیار کیا اہد میں مخالفت کیا نرائی چھڑ دی خیبر میں یہودیوں کی مدد کیا خندق میں عمر بن افضوت کو بھرکایا پوری تاریخ تاریخ اختلاف ہے ابو سفیان کی پوری تاریخ تاریخ اناد ہے تاریخ مخالفت ہے مگر جب مکتہ فتح ہوا اور بارہ ہلار تلواروں کے سائے میں رسول مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت ابباس ابن عبد المطلیب نے کہا ابو سفیان اب تو مان لے اب تو مان لے کہ لے چلو سنگ قتل تو نہیں کر دیں گے کہ نہیں میں ذمہ دار ہوں لے جا کے ابو سفیان کو رسول کے قدموں پر ڈال کہ آپ پرانا گنہگار ہے مگر رحمت اللللعالمین کے قدموں پر ہے سر کو اڑا کے سینے سے لگایا کہا جاؤ میں نے آزاد کر دیا جاؤ میں نے آزاد کر دیا لا تصریب علیکم اليوم تو آپ سمجھ گئے میرا اشارہ جا اقتدار شروع ہوتا ہے جا اقتدار شروع ہوتا ہے وہاں دنیا کلمہ پڑھتی ہے جا اقتدار شروع ہوتا ہے وہاں دنیا کلمہ پڑھتی ہے اسی واضح سے امیر الممنین نے اپنے خط میں لکھا امیر شام کو کہ ہم اس منزل پر سے کہ ہمارے سوا میدان جنگ میں ہر شخص آمن میں تھا ہمارے سوا میدان جنگ میں ہر شخص آمن میں تھا یا تو اس کا کوئی حلیف قبیلہ تھا یا تو اس کا کوئی حلیف قبیلہ تھا یا وہ یہ سائے کر چکا تھا کہ وقت آئے گا بھی جہر جائیں گے مگر ہمارا موقف کچھ اور تھا ہمارا موقف یہ نہیں تھا بلکہ ہمارا موقف یہ تھا کہ اذا احمر الباز جب کبھی لڑائی کیا بھڑکتی تو رسول پہلے ہم کو بیش دے اور اس طرح سے اپنے اصحاب کو بچا لے جاتے ہم جاتے میدان سے تاکہ دنیا جان لے کہ رسول اپنے عزیزوں کو بچا نہیں رہے تو اگر پولیٹیکل ہنسٹری میں اقتدار ہی بدہ ہے اور لڑائیوں ہی کا تذکرہ ہے اور خطوحات کا تذکرہ ہے جب پر نمبر کی تارے کو تو بہدر کا ضرور ہونا چاہیے تھا جب بہدر میں کس کی دلوار کر گئے میں میں چھپنے کروں گا مگر یہاں جب کبھی لڑائیوں کا ذکرہ آتا ہے تو تاریخ میں صرف ایک جملہ آتا ہے لڑائی چھڑی خدا کے فضل سے نبی کامیاب ہوئے تاریخ اسلام کا لکھنے والا خیبر کی جنگ لکھتے ہوئے لکھ رہا کہ لڑائی چھڑی قیامت کی لڑائی تھی مگر اللہ کے فضل سے نبی کامیاب ہو گئے تو آپ نے دیکھا اللہ کا فضل کہاں مجسم ہو کے آیا تھا اللہ کا فضل سمبولزم پا گیا رمضیت بن گیا اشاریت بن گیا یعنی ہم نام نہیں لکھتے جہاں جہاں ہم لکھیں گے اللہ کا فضل آیا تم سمجھتے جاؤ بہرحال میں نے سبجکٹ کو آپ کے سامنے شروع کر دیا اور آپ کی فکر آپ کی دانش اور پینش پہ مجھے اعتماد دی اور میں سوچتا ہوں آپ بھی سوچیں گے کہ اس مسئلے پر کس طرح سے گفتگو کی جائے تاریخ اسلام کو کس طرح سے ہر عشبیت سے ہر مادنی کی ہمیت سے بلند ہونا چاہتے ہیں اور کس طرح سے اس کو اقتدار سے ہٹ کر اقتیار سے ہٹ کر یہ اقتدار اور اقتیار کا لذب بار بار کیوں اعتماد کر رہا ہوں فقط اس لئے کہ خدا ظلم کو پسند نہیں کرتا تو ظلم اسلام نہیں ہے ظلم اسلام نہیں ہے خدا کے لئے پہلی یہ سائے کرنی جائے اسلام ظلم نہیں ہے خدا ظلم کو پسند نہیں کرتا واللہ اللہ یہد القوم الظالمین خدا ظالمین کی ہلایت نہیں کرتا تو اگر ظلم کی تاریخ کوئی لکھ دے اور اس کو اللہ کی طرح من البدہ دے کہ یہ در دھیم کی تاریخ ہے اس سے بڑھ کے کون ظالم ہوگا جو اللہ سے محتان باندے میری باتوں کو آپ سمجھ گئے اس لئے اسلام کی تاریخ عدلوں توادوں شعودوں سکھاؤں جہدوں امانتوں تقویوں شجاعت اور عدالت کی تاریخ اسلام کی تاریخ مرضی رب کی تاریخ اسلام کی تاریخ انبیاء کے پیلام کی تاریخ اسلام کی تاریخ ابراہیم کی تاریخ ہے نمرود کی نہیں اسلام کی تاریخ موزہ کی تاریخ ہے سراؤن کی نہیں اسلام کی تاریخ خسائل کی تاریخ ہے یعنید میں سمجھتا ہوں کہ فائلی مجلس کو آپ نے محفوظ کر لیا ہو مجھے یقین ہے کہ میری ناداری میری بے بزادی میری کوتاہی میری تنگی داما فکر کے لئے یقینا اتنی فائدہ بخش نہیں کہ میں اپنے پیغام کو کلیتن پوچھا دوں مگر مجھے اپنی ذات سے زیادہ بھروتا سننے والوں کے جماعوں پر اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ میں کہتا کم ہوں آپ زیادہ سمجھتے ہیں میں کہیں رکھ جاتا ہوں آپ بہت سی چیزوں میں فیلپ ڈا بلائنز کر لیتے ہیں اب بتاو اسلام کی تاریخ کیا ہوگی اگر اس میں ظلم نہ ہو یہ قرآن ہے پھر ایک مطبع آیت سنو اسلام اس طرف بلایا جا رہا ہے اور خدا ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا جس کی ہدایت نہیں کرتا پھر اسی کی تاریخ اور اسلام کے نام سے وہ کہیں ہوگی کسی نہ ہوگی اس لئے اب وقت آیا ہے اب وقت آیا ہے کہ ایک ایک ہم ملکا ایک ایک وقت ہم ریزوں کی غلامی سے فکر کو آزاب کر اتنا تو سوچیں کہ جب وہ اپنی تاریخ لکھیں تو اس کا نام رکھیں انگلیش ہسٹری ترجمہ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا یعنی جب وہ اپنی تاریخ لکھیں تو لکھیں انگلیستان کے رہنے والوں کی تاریخ انگلیش ہسٹری وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے ہسٹری آف کھرسٹیانیٹی جب اپنی دشت کے اپنی تاریخ لکھیں گے تو کہیں گے انگلیزوں کی تاریخ مسیحیت کی نہیں اور جب تمہاری تاریخ لکھیں گے تو کہیں گے اسلام کی تاریخ مسلمانوں کی نہیں دولوں نے اسلامی گل سے لکھ دیں تاکہ ظلم کے پورے دعا ظلمائے ہو اور مسلمان قدم قدم پہ بدنا ہو اس لیے ایک مطبع جورت رندانہ جاہی ہے ایک مرتبہ بے باق صداقہ جاہی ہے کہ اب اسلام کی تاریخ کے لئے سورٹس دھونیں گے اسلام کی تاریخ کے لئے مدارک دھونیں گے معاقل دھونیں گے اسلام کا تاریخ کا پہلا سورٹ اسلام کی تاریخ کا پہلا مدارک قرآن ہے قرآن کے نام لینے والوں قرآن پر جان دینے والوں اپنے لئے زندگی کا ہر نقش قدم قرآن میں ڈھونڈنے والوں اپنی حیات کے لئے آئین بنانے والوں اگر قرآن اتنی مستقل اور اتنی جانع کتاب ہے تو تاریخ اسلام کا پہلا مدارک پہلا معاقل پہلا سور قرآن قرآن تے اتدار رکھو قرآن تے بنیاد رکھو تاریخ اسلام کہ قرآن جو کہدے وہ اسلام اس لئے قرآن تے بنیاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر قرآن میں صرف سورہ سورہ منافقون ہو اور رسول کے یہ کہا جائے کہ منافق آکے یہ کہتے ہیں کہ ہم دوا ہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے کہہ دے اللہ کو علم ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے مگر یہ جھوگے ہیں رسول اسلام کی تاریخ وہ نہ ہو وہ نہ ہو جو قرآن کے منشاہ کے خلاف ہو جائے قرآن جس کو ظالم کہے تاریخ ظالم کہے قرآن جس کو عبادت گزار کہے تاریخ اس کو عبادت گزار کہے قرآن جس کو مجاہد کہے تاریخ اس کو مجاہد کہے قرآن جس کو سقی کہے تاریخ اس کو سقی تو اس طرح سے پہلا سورت قرآن اب تو یہ تیہ کر کے چلیں یعنی اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں سنت کو چھوڑ دوں گا نہیں میرا ایمان ہے میرا دین ہے مگر پہلا کتاب پہ تو خستگو کرلوں آپ سمجھ رہے ہیں میں آج تحلید اگری لے کتاب کا تو تذکرہ کر دوں اس لیے کہ میری زندگی کا سارا مقدد تو پیغمبر اسلام کی سنت ہے لیکن پیغمبر نے بھی اجان کر کہ کتاب سمجھے نہ آ سکے گی اس لیے سنت کی محافظت کے لیے عدرت کو رکھا سنت کی محافظت کے لیے اس لئے کچھ ہو گئے اس لئے کہ سنت محبوب رہ جائے تو اس منزل پر پہنچ گئے ظلم کی تاریخ نہ ہو اسلام کی تاریخ عدل کی تاریخ اور اگر کہیں ظلم تو بے اختیار مورخ قہدے غلطی ہوئی بے اختیار مورخ تسلیم کر لے تو اب پولیٹیکل ہسٹری پر گفتگو پھر کل میں یہ پوچھوں آپ کی سقیر کے اختیار اور میں کئی مصبع پوچھ چکا ہوں کئی مصبع آپ سے دریافت کر چکا ہوں لیادہ طور نہیں دوں نمج میں صلاحی جب دنیا کی تاریخ پڑھنے والے دنیا کی تاریخیں لکھنے والے دنیا کی مور رہے ہیں کوئی ایسا واقعہ تاریخ عالم میں پسلا سکتے ہیں کہ کسی نبی کی امت اس نبی کی بیتیوں کو دربدر سرائے ہو کسی تاریخ میں یہ سچ ہے یہ سچ ہے کہ بخت نصر کے دربار میں یہی اپنے ذکریہ کا سارا آیا ہے مگر ماں پھوپی بہنے ساتھ نہیں کوئی اپوزرچی ہے کوئی مادرت ہے کوئی عذر پیدیری ہے یا یہ کہہ دو کہ یہ واقعہ زلد ہے کوئی انکار کر دیں نہیں تو میرے دوست عجیب بات ہوگی دنیا میں دو چیزوں کا انکار نہیں ہو سکے گا قیامت تک نہیں ہو سکے گا عذیر کی شہادت کی تفصیلات کا انکار ممکن ہے عباس کی شہادت کی تفصیلات کا انکار ممکن ہے علی ازغر کی شہادت کی تفصیلات کا انکار ممکن ہے پانی پا گستگون ممکن ہے مگر دو باتوں کا انکار مولیق نہیں کر سکتا اور نہیں کر سکتا تو لکھے ایک تو یہ کہ حسین قتل ہوئے دوسرہ یہ کہ حسین کی بہندر ودر پھری کو انکار کر سکتا ہے کوئی ایسے دار ہے کسی کی طرف سے معذرت ہے خدا کی قسم نہیں خدا کی قدم معذرت کا انکان نہیں حسین قتل ہوئے علی کی بیٹی کوفے میں آگئے بازاروں میں آئے درباروں میں آئے اور پھر اس شان سے نہیں بلکہ ہی اس طرح سے کہ ناکے تھے تو ہماریاں نہ تھی پردے نہ تھی بی بی تھی تو بی بی کی گود میں ایک چھوٹی بچی بھی تھی اور بار بار تمہا شاہیوں کو دیکھ کے کہتی تھی پھوٹی اممہ پانی مانو چھوٹی اممہ یہ بڑی حسرت سے دیکھ رہی ہے پانی مانو بس یہ جملے ابھی زبان جا نکل رہے تھے کہ پشتے بام پر ایک عورت بیٹھی ہوئی اس جملے کو بچی کی دبان دے سن کے اس نے دیکھ سیار خادم آ سکا جلدی لے چل پانی لے چل بچی بہت کیسی ہے پانی لے چل میں آتی ہوں آخریہ کونسا گھرانا ہے آخریہ کس گھرانے کے قیدی ہے خودہ آب اس کے ہاتھ میں دیا اور خود جلدی جلدی پیتے آئی لاکھے کے قریب پہنچے پانی کو جام ڈال دیا اور آہستہ سے بلند کر کے لے لے بی بی پانی لے لے پانی لے لے بچی نے اس غیر متوقع ہمدردی کو دیکھا تو پہلے پھوپی کو دیکھا پھوپی اممہ لے لوں پانی تو کہا بی بی لگا پوچھتو لے نا آخر کیوں پلا رہی ہے پانی اس نے کہا کہ ضریبوں کو مسکینوں کو یتیموں کو کھلانے پلانے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں ارے میرے دل کی بھی آرزو قبول ہوگی میرے دل کی بھی تمنا قبول ہوگی شہزادی زینب نے کہا سکینہ پوچھتو لو بیٹی آرزو کیا ہے تو اس نے کہا بی بی ایک متتھوئی میں نے بی بی زینب کو نہیں دیکھا میں نے میری شہزادی کو نہیں دیکھا دعا کرو اللہ زینب کو دکھا دے موسیقی موسیقی